رحمان الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں جو آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج مرادرہ صاحب نے جب ٹویٹ کیا تو کافی سٹوڈنٹس کنفیوز ہو گئے ہیں کہ جو مرادرہ صاحب نے ٹویٹ کیا جو انانسمنٹ کی گئی ہے وہ پورے پنجاب میں آئی یا ان ازلا کی بات اور یہ جہاں پر پہلے سکولز بند ہونے کے حوالے سے انانسمنٹ ہو چکی ہے تو اس حوالے سے سٹوڈنٹس نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے جس میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ آل پبلک اینڈ پرائیویٹ سکولز ان ڈسٹرکس لاہور فیصلہ باد گجرہ والا گجرات راولپنڈی ملتان سرگودہ اور سیالکوٹ کے جو ازلا ہے صرف ان کی بات ہو رہی ہے باقی پورے پنجاب کے جو سکولز کالج وغیرہ ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے تو اس نوٹفکیشن میں یہ بتایا گیا کہ انیس تاریخ سے پہلے پہلے آپ ایکزیمز کے حوالے سے سینڈز اپ اور انٹری ایکزیمز کے حوالے سے اگر آپ سکول اوپن رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اگر کلاسز ہوئیں تو بڑی سکتی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اس تاریخ کے بعد یعنی سکولز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا باقی جو سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں ایکزیمز کے حوالے سے تو ایکزیمز فلال آپ کے ہونے ہیں جو اولڈ شیڈول ہے چار مئی سے آپ کے ایکزیمز سٹارٹ ہوں گے میٹرک کے اور اس کے بعد پھر نائند کے اور اس کے بعد پھر انٹر میڈڈ کے تو ایکزیمز آپ کے بلکل ہوں گے اس کے علاوہ جو سکولز کی بندش کا معاملہ ہے وہ بھی صرف ان ازلا کی بات ہو رہی ہے جن میں پہلے انونسمنٹ ہوئی ہے باقی جو پنجاب کے ازلا ہے وہاں پر ایس او پیز کے تحت اسی طرح کلاسز جو ہیں وہ جاری رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے علاوہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوا سٹوڈنٹس وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا فائنلی تھیکس اور واتچینگ